السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ویڈیو جیڈ پلانٹ پہ ہے کہ جیڈ پلانٹ کا ہم نے خیال کیسے رکھنا ہے اس کو پانی کیسے دینا ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہونے چاہیے یہ ہے میرا جیڈ پلانٹ جسے اکثر منی پلانٹ بھی کہتے ہیں کہ اس کو گھر میں لانے سے آپ کی قسمت بہت اچھی ہو چلتی ہے جاگ جاتی ہے اور پیسے آپ کے گھر میں آتے ہیں تو اس پہ تو خیال مجھے کوئی خاص یقین نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک ویسی باتیں ہی ہیں پیسہ ہونا نصیب میں نہ ہونا یہ تو سب لبا کے کام ہیں جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے کسی پودے سے گھر میں پیسے نہیں آتے بہرحال اسے جیڈ پلانٹ ہے جیڈ پلانٹ کی یہ میرے پاس اس کی ایک اور ویڈی بھی آتی ہے جس میں پتے ذرا بڑے ہوتے ہیں اس کے پتے چھوٹے چھوٹے ہیں اس کے پتے سے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور یہ جو ٹرنک ہے تقریباً تنہ جو اس کا ہوتا ہے یہ تقریباً دونوں کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے اور اس جیڈ پلانٹ کو میرے پاس تقریباً کوئی دو سال یا دو سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے تو ابھی تک یہ میرے پاس بلکل صحیح چل رہا ہے اور اس کو میں نے صرف جب لائے تھا میں تو یہ شاید چھوٹے سے پلاسٹک میں لگا ہوا تھا پلاسٹک بیگ میں نرسلی سے ملتا ہے نا اس میں لگا ہوا تھا پھر اس سے میں نے اس گملے میں شفٹ کیا اور تقریباً دو سال ہو گئے ہیں دو سال سے یہ اسی گملے میں لگا ہوا ہے کافی دفعہ میں نے اس کی فل پروننگ بھی کی ہے اور اس سے بہت زرے پودے بھی بنائے ہیں اور بہت آسان ہے پودا گروہ کرنا ہے اس کی کوئی ٹیکنیک اتنی خاص مشکل یا کوئی اتنا مشکل پودا نہیں ہے بگنرز پودا ہے اس لیے میں یہ بگنرز کو ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی اگر وہ نئی نئی گارڈنگ سٹارٹ کریں تو جیڈ پلانٹ ضرور لائیں اور اس پہ جو ہے نا اپنے گارڈنگ کا سٹارٹ کریں کہ بھئی کس طرح پودا چلتا ہے کیا اس آپ کتاب ہے تو انشاءاللہ انہیں ضرور بہت مزا آئے گا اس پودے کو گاتے ہوئے کیونکہ اسے کٹنگ سے بھی گانا بہت حسان ہے اور اس کے علاوہ اس کی کیر بھی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ جیسے آپ بولیں کہ خاص ٹیکنیکس ہیں جو یہ پودا چلے گا تو اس جیڈ پلانٹ کے پودے میں جو ایک سب زیادہ عام سننے والا مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس کے پتے گرنے لگ جاتے ہیں جھڑنے لگ جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یا تو آپ پودے کو بہت زیادہ پانی دے رہے ہیں اور یا تو بہت کم پانی دے رہے ہیں بہت کم پانی دیں گے تو یہ تو اس پہ اتنی جلی تو نہیں خراب ہونا شروع ہوگا کیونکہ اس کے یہ ہے سیکولنٹ اندازتہ رہتا ہے اس کا تو اس کے جو پتے ہیں اس میں بہت زیادہ پانی بڑا ہوتا ہے اوکے میں ایک پتہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے ہم ایک پتہ توڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں یہ کتنا زیادہ پانی ہے اس میں یہ تو اس پودے میں آپ سوچیں جب پتے میں اتنا زیادہ پانی ہے تو باقی اس کے تنہیں وغیرہ میں کتنا پانی ہوگا تو اس لیے اسے بہت کم پانی دینا ہوتا ہے نہ کہ عام خاص پودوں کی نزبت اسے آپ اگر دن ڈیلی بھی پانی دیتے ہیں تو ڈیلی اس کو بس ہلکا سا پانی دے دیں ایسے شاور جس کے تنہیں پہ آپ کر دیں اس کے اوپر والی مٹی پہ شاور سا کر دیں اور ڈیلی سا پانی دیں اور اگر ڈیلی پانی دیتے ہیں تو ایک دن چھوڑ کے اس کو اچھی طرح پانی دے دیں یہ پودا تب بہت اچھے سے چلتا ہے کیونکہ آپ اسے اگر بہت زیادہ پانی دیں گے تو اس کے یہ پتے پیلے ہو کے جھڑنا شروع ہو جائیں گے اور جب پیلے ہو کے جھڑنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کا پودا برا لگنا لگ جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو لوگ اگر بانسائی کا شوق رکھتے ہیں تو یہ پودا ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس کو بانسائی بنانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ بانسائی بہت آسانی سے بن جاتا ہے اب اس کے اب تنے کو دیکھیں یہاں سے بلکل درخت کی طرح بن چکا ہے یہ تو اب اگر اس کو تھوڑی سیٹنگ کر کے اس کو آپ جو ہے نا بانسائی آسانی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں بانسائی پورٹ میں شیفٹ کر کے اور اس کو لوکیشن اس کی کیا ہونی چاہیے گھر میں تو آپ اس کو جو ہے نا انڈور میرے حساب سے تو یہ اتنا خاص نہیں ہوگتا اس کی گروت رک جاتی ہے کیونکہ یہ فل سن کا پلانٹ ہے اس کو آپ فل دھوپ میں رکھ دیں تو یہ بہت اچھے سے اس کی گروت ہوتی ہے نئی نئی شاخیں نکلتی ہیں نئی نئی پتے نکلتے ہیں اس میں تو میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ اس کو آپ دھوپ میں رکھیں یہ میرے پاس بھی فل سنی ایڈیا میں پڑھا ہے جہاں پہ بہت دھوپ آتی ہے اور یہ بہت دھوپ ہینڈل بھی کر سکتا ہے ایسے نہیں باقی سکولانٹ کی طرح کہ یہ خراب ہونا شروع ہو جائے یا ایسا قدر فیڑ ہونا شروع ہو جائے جیڈ پلانٹ پہ بیسے لوگ کسی قسم کے کوئی کیڑے وغیرہوں کا اٹیک نہیں ہوتا ہے لیکن اس پہ میلی بگز یعنی کہ جو ایسے چھوٹے چھوٹے بلکل باریک سفیس سفیسے کیڑے ہوتے ہیں وہ اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی اس پہ لگ جاتے ہیں اور جو کہ آپ کو صرف نیو گروت پہ نظر آئیں گے یہاں پہ اس کے بلکل جہاں پہ نیو پتے نکل رہے ہوتے ہیں نیو گروت ہو جائے تو یہاں کے اس گل اس کے آپ کو نظر آئیں گے تو اس سے بھی اس پودے کو کوئی اتنا خاص نقصان نہیں پہنچتا ہے بس آپ نے یہ کرنا ہے یا تو ان جو کڑے جہاں پہ جن نئی جگہ پہ لگے ہوں ان کو سپریے والے پانی سے دھولیں ہٹا دیں کیڑوں کو اور یا پھر پانی میں کوئی بھی ڈیش واشنگ ڈیٹیجن ڈال کے اسے اچھی طرح مکس کر کے اس کے اوپر ایک دفعہ دو دفعہ کر لیں جیسے کہ آپ کی نیڈ ہو یعنی کہ اگر بہت زیادہ اٹیک ہوا ہے کیڑوں کا تو دو تین دفعہ کر لیں اگر ایک دفعہ ہوا ہے تو ایک دفعہ کر لیں تو اسی سے ہی اس پہ انشاءاللہ اثر پڑ جائے چکنی مٹی ہو یا عام مٹی ہو اس کے علاوہ ریتیلی مٹی ہو یہ تقریبا ہاتھا کہ مٹی میں اس کی گروت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کوئی اتنا مشکل یا ایسے کوئی پودا نہیں ہے جو اس کی گروت اتنی آسانی سے نہ ہو تو یہ خال قسم کی مٹی میں آسانی سوک جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں فرٹلائزر کی بھی کوئی اتنی ضرورت نہیں پڑتی میں نے تو اسے اب تک کوئی خاص فرٹلائزر دیا نہیں ہے دو سالوں میں اگر پھر بھی آپ اس میں دینا چاہتے ہیں تو کاؤڈنگ کپوز اس میں سوڑا سا ڈال دیں اس کے گروئنگ سیزن میں جو کہ باہر کے شروع میں یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور تقریبا پورا سال اس کی گروت رہتی ہے اور جب سردی آتی ہے تو اس کی گروت رک جاتی ہے سردیوں میں آپ نے ایسا خیال اسے رکھنا ہے کہ اسے انڈور شفٹ کر دینا ہے اگر آپ کے علاقے میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو اسے آپ انڈور شفٹ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس انگلی سیزن کے لیے محفوظ رہ جائے گا کیونکہ اس کے پتوں میں ہوتا ہے بہت سادہ پانی تو جب بہت شدید سردی پڑتی ہے جمانے والی سردی تو اس میں اس کے پتوں میں یہاں پہ برف جم جائے گی اس کی وجہ سے یہ پودہ آپ کا فوراں مر جائے گا میں نے اس پودے کو کٹنگ سے ہوگایا تھا لیکن بڑے سے گملے میں بہت ساری کٹنگ سکے لگائی تھی اور وہ بہت اچھے سے چل رہی تھی پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ جب بہت زیادہ سردی آئی تو اس پودے کو میں کچھ مصروفیات کی جیسے اندر انڈور شفٹ نہیں کر سکا تو پودہ میرا تقریبا سارا خراب ہو گیا رکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تقریبا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا پودہ ابھی جو ہے تقریبا سب سکھ سکھا ہے اس کی سکھنے کی اور کوئی وجہ نہیں تھی یہ صرف سردی کی وجہ سے خراب ہوئے کیونکہ ہمارے علاقے میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ پودہ سردی بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ سیکلنٹ ویڈیٹیسز کا تعلق ہے تو سیکلنٹ پودے زیادہ سردی برداشت نہیں کرتے وہ سردیوں میں فوراں خراب ہو جاتے ہیں تو اس لئے جب بھی سردی کا موسم آئے کہ دیکھیں آپ کے پودے بلکل پانی وغیرہ جمنا شروع ہو گیا تو اس سے آپ فوراں انڈور شیفٹ کر دیں انڈور بھی اس سے آپ ایسے کسی برائٹ کھیڑکی کے سامنے رکھیں جس میں سورج کی روشنی اس پر پڑھتی رہے تو یہ آپ کا جانا سیزن میں سردی کے سیزن میں تو یہ ڈورمنٹ ہو جائے گا اس کے پتے بھی جھڑ جائیں گے تو آپ نے اس پر گھرانا نہیں ہے کہ اس کے پتے کیوں جھڑے ہیں میں تو اس کے اندر بھی لے آیا ہوں تو آگلے سیزن میں انشاءاللہ جیسی بہار آئے گی تو اسے آپ بہار واپس آؤڈور شیفٹ کریں اس کو تھوڑا بہت پانی دیں اس کی تھوڑی سی یہاں پر مرڈی کی گوڑی ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اور ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ